موسیقی السلام علیکم گوڈ مورنگ گوڈ مورنگ پاکستان ایک خوبصورت ویک لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جس کا نام ہے گولڈن میمریز آپ کو پتہ یہ جو آپ کی یادیں ہیں یہ آپ کا اساسہ ہیں مجھے یار ہے پہلے زمانے میں جب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا تو جب آپ اپنی شادی کی ویڈیوز یا آپ اپنی شادی کی ایل بم دیکھ رہے ہوتے تھے یا آپ اپنے اکیقہ بورٹ دیز یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے تھے اور اپنے پیرنٹ سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ اچھا میں کیسی تھی اس وقت اچھا میں کیا کرتی تھی تو ایک تازہ ہوا کا جھونکہ تھا آپ کی زندگی ہے نا ایک فریشنس آتی تھی اور آپ اس اس میمری جو آپ کی جو بھی میمری ہوتی تھی اس وقت آپ کھو جاتے تھے اب اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے اور آپ ان کو شادی کی اپنی ایل بم دیکھا رہے ہیں ویڈیوز دیکھا رہے ہیں تو سب حسرے ہوتے تھے دیکھ کر اللہ یہ بھپی کو دیکھو کتی جوان تھی ارے یہ چاچی کو دیکھو کتنا کھانا کھا رہی ہیں یہ مطلب مجھے اچھے سے یادے پرانے زمانے میں ویڈیوز جوتی تھی اس وقت دل بنتا تھا پتا جی کس کو جو ویڈیو بنانے والا ہے کسی اور کی بیوی کسی اور کے میاں کو دل میں لے آتا تھا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا تو بڑی گڑڑے اس طرح کی بھند ہوتے تھے لیکن یہ جب میمریز ہے نا یہ آپ میں کہتی ہوں ساری جائداد سونا زیور سب ادھر رہ جاتا ہے لیکن آپ کی میمریز ایک ایسی یہ ایسی اساسہ ہے آپ کا جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ سب کی صحت سلامت رکھے جیسے جیسے بیماریاں بڑھ رہی ہیں یہ میمری لوس والی بیماری بھی بڑھتی جا رہی ہے بڑی نا بزرگ ہٹے کٹے ہوتے سب کچھ لیکن وہ آہستہ اپنی چیزیں بھولتے جاتے ہیں تو اللہ میاں بس بچا کے رکھے کیونکہ یہ جو میمریز ہیں یہ آپ کو جوان رکھتی ہیں آپ فلیش بیک میں جاتے ہیں آپ کے بڑے بچے جو شادی شدہ بچے ہو جاتے ہیں جن کے بچے ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے پہلی دفعہ آپ نے بچے کو گود میں لیا تھا وہ ویڈیو وہ تصویر پھر اس کے بعد بچہ آپ کا پہلی دفعہ سکول گیا تھا پہلی دفعہ اس نے ماں یا باپ کہا تھا یہ ساری چیزیں آپ کو پھر سے جوان کر دیتی ہیں خوش کر دیتی ہیں آپ کے اندر جینے کی امنگ پیدا کر دیتی ہیں اور اسے لیے میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ اپنی پرانی پرانی میمریز شیئر کر رہے ہوتے اسی سے مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا ویک رکھتے ہیں جس کا نام ہو گولڈن میمریز اور بہت سارے عام لوگ جو اپنے سوشل میڈیا پہ اپنی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے اپنے رشتداروں سے اپنے دوست ایباب سے اسی طرح بہت سارے سیلیبرٹیز بھی اپنی اپنی چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں میں نے کہا کتنا مزہ آتا ہے کہ آپ اپنے خاندان مالوں کی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں پرسنل ویڈیوز لیکن اگر ہم آپ کے فیورٹ سیلیبرٹیز کو یہاں بلائیں اور ان کی بہت کیوٹ کیوٹ پیاری پیاری میمریز آپ سے شیئر کریں تو کتنا مزہ آئے گا تو یہ ویک کچھ اسی چیز کا نام ہے اور پہلے آج کے ہمارے گیسٹ ایسے گیسٹ ہیں جو ہر گھر کے پسندیدہ سیلیبرٹیز ہیں مطلب کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری سیلیبرٹی فیمل سیلیبرٹی کی فین ہیں مرد حضرات اور عورتیں بھی بہت ساری بہت عرصے تک اور ابھی بھی ہمارے جو ہیرو آنے والے ہیں ان کی فین رہی ہیں اور ابھی بھی ہیں اب وہ زیادہ ایس اپ ڈیوسر آپ کو نظر آتے ہیں لیکن انہوں نے بہت فلموں میں کام کیا ہے اور ڈرامے کچھ کچھ کی ہیں سو دونوں میاں بیوی مل کر اپنی میمریز پر بہت محنت کرتے ہیں ان کی شادی ان کی مائیوں ان کی مہندی ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو وہ بہت بڑھ چڑھ کے سیلیبریٹ کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے زندگی چار دن کی ہے اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو آپ بڑا سیلیبریٹ کر کے اپنی زندگی میں رنگ بھر سکتے ہیں زندگی کا مزہ کیسے بھرپور طریقے سے لیا جائے یا اپنے کسی جاننے والے کو کیسے خوشی دی جائے یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کسی کی شادی ہوئی ہو اس کو دعوت دینا رکھ رکھاؤ ملنا ملانا یہ سب مجھے لگتا ہے ان دونوں کی تربیت میں شامل ہے اور یہی چیز وہ اپنے بچوں کو ورثے میں دے رہے ہیں ان کے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز نات پڑھنا ان کے بچوں کی بردے سیلیبریشن ان کے بچوں کا اقیقہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے پاس دولت کی طرح جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ دولت وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے شو میں تو گولڈن میمریز میں آج آپ خوبصورت میمریز جو آپ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے اپنے فیورٹ سیلیبرٹی کپل جوویریا اور سعود کی میمریز جو ان کی شادی کی مہندی کی مائیوں کی ان کے بچوں کی پیدائش کی ان کے بچوں کی پہلی پہلی دفعہ ہر چیز کرنے کی ویڈیوز شامل ہیں اور تا مزا آنے والا آج کے شو میں تو اس لئے سارے کام ادھر ادھر کر کے رکھئے بعد میں شو کے بات کرتے رہیے گا لیکن آج آئیے مل کے دیکھتے ہیں گولڈن میمریز میں پہلا اپیسوڈ جویریا اور سعود کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خوبصورت ویک جس کا نام ہے گولڈن میمریز یہ آج سے ہم نے شروع کیا ہے اور بہت سارے سیلیبرٹیز نے اپنے سوشل میڈیا پہ مزے مزے کی تصویریں ڈالیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہوں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اجاز اسلم کی پرانی یاد جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی دو ہزار آٹھ کی یہ تصویر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں بیٹھے ہیں فیصل ہمائیوں پیچھے سانیا سعید بھی نظر آ رہی ہیں دو ہزار آٹھ کی تقریب ہے کوئی جس میں یہ سب نظر آ رہے ہیں اچھا یہ دبائی کا میوزیکل کونسرٹ ہے جس میں ہمہ خواجہ ہیں ہمائیوں اجاز پیچھے نوما نجاز اور میشری بھی جھانکتی بھی کہیں سے نظر آئی دیکھیں ذرا جب کبھی ہم بچے تھے بچے تھے بھئی ابھی تو جوان ہیں یہ جب یہ کچھ بچے تھے پھر آگے آئیے میں آپ سے میمری شیئر کرتی ہوں اپنی نیکس سیلیبرٹی گیسٹ کی جی ہاں جی جو نیکسٹ جو نیکسٹ میمری میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں سنیتہ مارشل کی انہوں نے اپنی بارویں شادی کی سالگیرہ کے موقع پر اپنی میمری شیئر کی تھی سوشل میڈیا آنل پر اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ اس وقت کیا چیز پیش آئی تھی نومی انساری نے انہیں اچانک ان کی مہندی پر سپرائز دیا تھا ان کی مہندی کا جوڑا اور بارات کا جوڑا انہوں نے بڑایا نہیں تھا کوئی ارینج ہی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا اپنے دوست جو ڈیزائنر میں دی ہے ان کو کال کیا کہ میرا ڈیزائنر میرا جو کپڑے ہیں وہ سائی نہیں بنے مجھے سمجھ نہیں آنا میں کیا کروں تو مہدی نے کہا جاؤ جا کے میری شاپ پہ جاو اور جا کے سیلیکٹ کرو تو میں آپ کو دکھانا چاہوں گی تصویریں تصویریں دکھائیں ہاں یہ دیکھئے نا یہ انہوں نے جوڑا پہناوا ہے اس وقت یہ شاید نومی انساری کا ہے اور یہ شادی کا مہدی کا جوڑا ہے جو اچانک یہ لینے گئیں کیونکہ شادی کا جوڑا نہیں ان کا مزے کا تھا یا ہینڈل نہیں ہوا بناوا نہیں تھا تو یہ انہوں نے اپنی میوری شیئر کی پھر میں آپ کو دکھانا چاہوں گی علی کازمی کی ایک یاد جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ شیئر کی کہ وہ جب چھوٹے سے سائیکل چلاتے ہوئے ان کے پہر میں کوئی چھوٹ لگ گئی تھی تو ان کو ہسپتال جانا پڑا اور ہسپتال جانے کے بعد جب وہ گھر واپس آئے ہیں ٹھیک ہو کر تو آتھانے رہات کازمی اور سائرہ کازمی نے وہ سیلیبریٹ کیا گارڈن میں ایک تصویر کھچوا کے پاؤں میں دیکھیں گے زیرا بینڈج بھی بناوا ہے اور اس چھوٹ کا نشان آج بھی ان کے پہر پہ موجود ہے یہ انہوں نے اپنی گولڈن میمری اچھی ہو یا بری ہو شیئر کی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دیکھانا چاہوں گی سجل اور آہد نے اپنی جو شادی تھی وہ بڑی بڑی پرائیوٹ رکھی تھی ابودابی میں یہ کرونا کے پیریٹ میں ہی شادی ہوئی ان کی ایمیجیٹ فیملی وہاں موجود تھی شادی کے کچھ دنوں بعد ابھی تھوڑے دنوں پہلے انہوں نے ایک بڑی پیاری سی ویڈیو کہ ان کی گھر کی ایک بزرگ تھی جو شاید سجل کو کچھ کنگن ونگن مو دکھائی کی رسم ہو رہی ہے وہاں یہ کنگن ونگن دیے جارے وہ ویڈیو کو شیئر کیا تو اسی طرح کا مزے دار شو آپ اس ویڈیو دیکھیں گے لوگ اپنی فرسنل ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے اور ہم انجوائی کریں گے ایک ساتھ ان کی گولڈن میموری اس کو ایک دوسرے سے شیئر کر کے ابھی جیسے کہ میں نے انجو میں بتایا تھا آپ سب کا فیوریٹ سیلبرٹی کپل جو جب بھی ہمارے شو پہ آتے ہیں بڑے دل سے گفتگو کرتے ہیں اپنے فانس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور انہی کی خاطر یعنی اپنے فانس کی خاطر وہ اپنی میموریز اپنی گولڈن میموریز آپ سے شیئر کر رہے ہیں آئیے ویلکم کرتے ہیں ٹیلنٹڈ فاملی جویریہ سعود وید جنت نبراہیم موسیقی 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 ماشا اللہ ماشا اللہ سب سے پہلے فاملی کو دیکھ کے ماشا اللہ کہ دیجئے اور بہت ساری بزرگ دعائیں دے دیں کہ نظر نہ لگے اس فاملی کو ہماری شو بیس کی بہت پیاری فاملی ہے ماشا اللہ اور جس طرح آپ لوگ اپنی ایک ایک خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں تو زندگی کا احساس ہو کہ ایسے کرنا چاہیے بالکل زندگی نامی سے گئے آئیے تصریف رکھیے چاروں بیٹھیں گے نہیں جہاں بھی بیٹھتا ہیں دو دو کا سیٹ آجو میرے روڑی بچوں بچوں کی شکر گزاروں کیونکہ بچوں کو اس وقت اپنی اکٹیویٹیز سے نکالنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے ابراہیم کو اٹھانا ایک مشکل مرحلہ تھا میرے لئے میرے لئے ابراہیم جنت اور جویر تین کو ساود سب سے پہلے میں اٹھوں ہاں یہ تو سبہ آؤٹ جاتی ہیں زومی کی دار گومتی رہی تینی گھر میں اوہ 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 کیسے ہیں آپ ابراہیم آپ 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 پتہ ہیں میرے پاس ایسی 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 میمریز ہیں آپ آپ ایسی مزی مزی کی باتیں اور سب مطلب میں نے آپ لوگ کو گروہ کرتے وی دیکھا اپنی اپنائیت سا مطلب فیل ہوتی ہمیشہ آپ لوگ پتہ ہیں آپ کی امی اپنی شادی بڑے دھوم دانس ہوئی تھی ویڈیوز دیکھی ہیں ہاں یہ لوگ تھے نی اس میں نا یہ لڑائی کٹے سارے بچے کیا میں کیوں نہیں بلائیا اپنی شادی ہوئی کیوں نہیں تھے آپ شکر ہی نہیں خدا شکر شکر بچے بچے بتاؤ جننت آپ کو اپنے امی ابو کی جو ویڈیوز دیکھیں آپ نے شادی کی سب سے بیسٹ جو پورشن ہے کون سال آگا مہندی کا ماہیوں کا کھوالی کا شادی ولی کا ایک وہ میں دیکھا تھا اس میں جو لیک بہت سارے لوگ جو تیز 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 میں مہندی میں بیٹھ آئی جس میں ڈولی ٹائپ تیز جس میں آپ بیٹھ تھی ڈولی ڈولی مہندی کیونکہ وہ سارے ٹی وی کے لوگ تھے سب لوگ نے ان کی ڈولی لے کر آئے تھے میرے ساتھ سارے فلم بالے جو بگی میں آئے تھے سارے ارباز شان وقیرے بڑا اچھا محل تھا مومی ساری ان لوگ کی مہندی پر خاص میں کالی ساری سلوائی تھی کیونکہ سارے لوگ سب جماعت رہے خوشی دی مجھے اچھے سے یاد رہتی جی آئیے دکھاتے موسیقی اب یہ تو جو مائیو مہندی ہوئی تھی اس کا سیٹ اپ تھا یہ سیٹ اپ تھا پورا سیٹ اپ کی ویڈیو اچھلی ہمارا ٹوینٹی اکیس دن کا ایوینٹ تھا ہاں دیلی ہم لوگ سیٹ اپ چینج کرتے تھے کبھی پنک کرتے تھے کبھی یلو کبھی گرین تو یہ پلاننگ کس نے کی تھی ساود صاحب ہاں میں بہت مزاک اڑایا تھا کیوں وہ میں غلطی سے ارگنائز کام کر لیا تھا ملاد رکھا تھا پھر بائیس کو کوالیاں رکھی تھی پھر تیز کو مرائیٹی شو تھا پھر کبھی عمر شریف نائیٹی کبھی فاخر تھا کبھی احمد جانزیب تھا کبھی یہ سارے تھے مللہب ہر روز ایک نیک ایوینٹ ہوتا تھا پھر ہم نے تیز کو جو کیا تھا ماشر سے ہوا انڈیا سے بھی کچھ فرس جنوری سے چلے تھے ہمارے فانکشنوں سے اچھا شروع کب ہوئے تھے ہمارے شروع ہوئے تھے بیس جنوری سے بیس دیسمبر بیس دیسمبر سے شروع ہوئے اور اس کے بعد سیکنڈ کو ختم ہوئے تھے جنوری انہوں نے تو اتنا تھاگ گئے ہوگے ہاں بھائی بہت بہت ہم نے اچھا ہمارے جو ہمارے جو منگنی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اوگست میں اچھا تو اوگست میں وہ ساری فیاملی جب آئی تھی اس میں تاریخ رکھی گئی تھی ہاں ہاں تو اس میں جو ہے پہلی بار ہم دونوں نے ایک جیسے کپڑے بنایا اور اس کے بعد یہ ہمارا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا کہ ہم ہر جگہ ایک جیسے ہم نے اس میں ایک جیسے کپڑے پہنے اور آپ بچوں کے سادیوں میں دیکھتی ہوں کہ سودھائی اور ابراہیم کا آپس میں کچھ ماچ چل رہا تھا اور جنرد اور جیوییہ اچھے بیسے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں فری رومز دیئے تھے فائی سٹار ہوتلز میں اچھا فری سٹے تھا جو ہمارے شادی کارٹ دکھائے گا جو اے برو میں 50% ڈسکاونٹ تھا جو ٹکٹ دکھا رہتا ہے نہیں اور ہماری جو یہاں پر رنٹا کار ایک تھی کسی کی ہاں وہ وہ بھی فری تھی اور اور ایک کارچس میں بھی کہنے جاتے ہیں امیر ادنان نے ہمارے مہندی کے جو ڈریسز تھے وہ ہمیں گفٹ کیا تھے امیر ادنان آلانکہ اس وقت اتاہہہ سوشل میڈیا نے نہیں تھا نہیں تھا لیکن وہ پورے ایک ٹاک آف دو تاؤن تھی آپوں کی شادی میں دکھا گیسٹ آرائیول جو تھا کون گیسٹ آئی تھے ۔ ماشاءاللہ کون نہیں تھا ابھی ظاہرے ویڈیو تم نے چھوٹی چھوٹی بنائیے لیکن یہ کون نہیں آیا تھا لہور، پشاور، کوئٹا، دوبائی، امریکا، لینن، کینیڈا، سب ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ بہت ہم گھٹا تھا وہ بہت لوگ تھے ماشاءاللہ 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 بہت بڑا ہوا تھا اس میں بہت لوگ تھے ہاں ہاں کیونکہ ہم نے کلوزنگ کی تھی فائر وکس سے کی تھی ہاں ہاں اور جو ہے جو آپ جانت آپ کی جو فیوریٹ والی ویڈیو ہے جس میں ماما بیٹھ کر رہی تھی سب ان کو لے کر آئے تھے وہ اب ہم دکھا رہے ہیں ہم نے تمید باندھی رہا بس جب بیٹھ کر رہی تھی بیٹھا اس دن سے بیٹھ ہی گئی تھی ہاں 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 نے دیکھا ہے تو میری آنکھیں چلی آگئی تھی اتنی پکچرز اور تیسے اتنے لوگ ہے کہ میرا رونا نکل گیا اللہ اللہ میں رو پڑی یہ خوشی کے آنسو تے پڑ لی ہاں کیونکہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اللہ پاک اتنا رحم پڑے گا کہ ہماری شادی اس طرح سے ہوگی ماشاءاللہ ایسے میں نے سوچا ہی تھا نا انہوں نے آہاں کیونکہ میں نے سوچا تھا انہوں نے سوچا تھا میں امریکہ میں کروں گا یہ بہت ایموشنل ویڈیو ہو جاتی ہے کیونکہ سوڈ بھائی کی امی بھی اس میں اور جیویرہ کی بھی ہیں تو جب آپ ویڈیوز دیکھتے نا پھر آپ کے وہ پرانے آپ کے وہ لوگ جن سے آپ اتنے کریب ہوتے ہیں اور وہ آپ کے بیچ میں نہیں ہوتے وہ آپ کو ویڈیوز میں نظر آتے ہیں تو اہاں اہاں ایک دم یہ تب ہی تو گولڈن میمریز ہیں ان کے جگہ کوئی اور جیز لے ہی نہیں سکتی زندگی میں ہے نا رسمیں ہوئیں رسموں کے بیچ میں اکسر ایسا ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں لڑائیاں ہو جائیں دانس ہو رہے ہیں ہاں یہ بہت لڑا کر دے لڑا کر دے لڑا کر دے چیزوں کو مجھے نہیں پسند یہ جو نا میندی شہنڈی چیزیں سن دلو انہوں نے کیایا کیا راج مببڑ صاحب برابر بیٹھے ہوئے اور میری مہن آئی وہ کہنے لگی کہ چلے بھائی وہ رسم پادے نہیں کونسی رسم ہے ہاں یہ رسمیں جو ہیں یہ ہماری پاکستان کی اور ہمارے اس کی نہیں ہیں یہ تو پڑوسی ملک کی ہیں تم لوگ یہ رسمیں کر رہے ہو راج مبڑ صاحب ہوں دیکھ رہے ہیں ساہود کو میں نے پونی ماری میں نے کہا صاحب برابر بیٹھے ہیں آپ کیا ہوں ان کے سامنے اس پر کہہ رہے ہیں اصل تو وہ پیسے دینے کی بات تھی نا پیسے دینے پر پیسی گھرات شروع جاتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کتنی پیسے دوں میں انگلی پکڑائی کی بھی پیسے دوں جوتہ چپائی کی بھی پیسے دوں کون کون سی رسمیں ہوئی تھی کچھ یاد ہے ایک تو یہی انگلی جو پکڑتے ہیں اس کی ہوئی تھی اور جوتہ چپائی کی نہیں ہوئی تھی بس اور دودھ پی لگ تم لوگ نے دیکھی یہ ویڈیو یہ والی اصل میں ہماری پوری ویڈیو نہیں ہے ہمارے پاس تو یہ جو تھوڑے تھوڑے سامنے لگا بہت ویڈیوز تو بہت ویڈیوز ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً اتنی بنیتی چھے ساتھ پیام رہے تھے وہ ویڈیوز بندی تھی نا ایڈیوز سامنے میں خراب ہوئی جب دنک پیدا ہوگئی تب 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 وہی تو اتنی ساال اف میں دکھاتے ہوں آپ کی امی اببو کی جو اے کیا کیا یہ کیا کہہ رہی ہے تو رسمیں ہاں رسمیں ہوئی ہمارے پاس چھوٹا سا چانگ یہ گولڈن میموری شیئر کرتے ہیں آپ سے مکم بھڑی ایوز 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 تمہیں ایوز مٹکے یہ تھے کہ پھول بنایا تھا مٹکوں کا ہمارے ایک تھی سدف بہت اچھی فرینڈ انہوں نے سارا ریجمنٹ ان سے کروایا تھا وہ کرتی ہیں ویسے ایمینٹ کے مینجمنٹ انہوں نے یہ بنایا تھی کہ مٹکیاں دی تھی اور بیچ میں جو لمبی تھی میری بہین سب سے اسے بیچ والی مٹکی پکڑی تھی پھر آگے دو ان کی بھتیجیاں پھر آگے دو ان کی بھتیجیاں تھی پھر اس سائٹ پہ بھی ایک بھتیجی تھی یہی وہ جگہ تھی جاتو میں بھولایا تھے گھر پہ ہاں نا یہ جو دولی میں اندر آئی ہے یہ ساڑھے دس بجے کے بعد آئی ہے کیونکہ پہلے تھی میرا کام تھوڑی تھی کہ تن کے گھر والوں نہیں میں 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 باتھروم میں تھی وہ سمجھے کہ میں کسی گاڑی میں نکل گئی کیونکہ ابھی پنجاب سے مہمان سیٹ دکھ رہی ہے اس شیشے کا لگایا تھا سارا شیشہ لگایا تھا نیچے پھول تے شیشے ہاں 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 سنو اس دن دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ لگ مجھے بھول گئے گھر پہ ٹھیک ہے اب میں جب باتھروم سے نکلی ہوں اپنے کمالے سے میں نے کہا سب کہاں ہیں کہاں پتلا سب جا چکے اور کوئی میرا فون نہیں اٹھا رہا کوئی فون نہیں اٹھا رہا اور پہ رو رو کے سب کو خروع نہیں لگئی ان کے گھر والے سمجھے کہ ساود کی شادیوں میں جانا بھول گئے ہاں چار گاڑیاں تھی وہ سمجھے آگے والی گاڑی میں جنب کی میمریز اس کے بعد آئے ابراہیم پھر ابراہیم کی باری آئے گی تو پھر ایک چھوڑی سے برے کے بعد دیکھتے رہیے گولڈن میمریز جو سیلیبٹیز یہاں آئیں گے وہ اپنی خوبصورت میمریز وہ اپنے جذبات وہ اپنی بہت ہی قیمتی چیز آپ سے شیئر کریں گے اور ہمارے آج کے گیسٹ ہیں جیویریہ ساود جنتان ابراہیم اور ان کی جو پیاری پیاری سی بہت پرسنل میمریز ہیں وہ اپنے فانس کے ساتھ ان کی محبت میں شیئر کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ساود بھائی اور جیویریہ کی شادی جو ہے دھوم دام سے ملائک میندی اور مائیوں کی تقریب بڑی دھوم دام سے ہوئی اور اب ہم چلیں گے شادی تقریب کی طرف لیکن اس پرے جویریہ کچھ بتانا چاہیے کیا ہوا نا میندی پیر جویریہ بھائی جیسے میں نے بتایا سب چھوڑ گئے سب چھوڑ گئے تو میں نے اپنے نکلی چوٹی اور پراندہ بہت چھوٹے بالتے ہیں پراندہ اور نکلی چوٹی میں نے اپنے صاحب سے بان لی بیٹھ گئیں وہاں لوگ آئے گلے مل رہے ہیں ہمارے دو سٹیج لگے ایک ادھر لگا تھا اور ایک ڈانس تین سٹیج تھے ایک پہ ہم بیٹھے تھے ایک پہ ہم نے جا کے بیٹھ کے شو دیکھنا تھا سامنے اور سامنے سیٹ لگا تھا ستیج نہیں تھا وہ سیٹ تھا سیٹ تھا میں جب اٹھ کے دوسرے سٹیج پہ جانے لگی تو سعود پیچھے سے مجھے کہیں گے بات سنے آپ کے بال کر گئے تھے پورا پورا گجروں والی چوٹی زمین پہ پڑھے اور مجھے پتہ ہی نہیں اور میں اتنی شرمندہ میں نے چوٹی دیکھی لیا ایسی لگا لی ہوں کر کے رکھ لی سایچے اسب میں یہ کسہ آتا آپ کو ہاں 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 یہ چیزیں تو یاد رہتی ہیں وہ بکت بھی یاد ہے جب پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا مدب مہندی میں ماسوم لگ رہی تھی ایک اور چیز بھی یہ گانا گانا سٹیج پہ گئے وہ تحسین بھائی کا گانا جو ہلو گیا تیر دیوانا اور وہ گاتے 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 چلتے 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 میں نیچے بیٹھی بھی تھی اور میرے پاس آکے بیٹھ گئر میرے پاس آکے بیٹھ گئر چلتے چلاتے چلتے 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 پہلی جاں گیا آپ نے مجھے بتائی سو دنسل جو دیخو یہاں پر ہوں اسے کم میں ساارا ٹیمپور پر تک یہاں پر ہی وہ یہاں پر رائد پر وہاں چکنسی Pro Stage اور یہ دو بینٹ کے لیے دو بینٹر پر کہتے ہیں جو بڑی پا نہیں ساغٹے ہیں اگروں کا وضع کریں هاں پر رائد پر حسنا پر بچے بھی ہیں میرا بیٹا دباتا ہے میری تاں گیاں میری بیٹی دو بائم کچھ کہہ رہے ہو ابراہیم ہاں بولو چا نہیں ابھی کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے چلا آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو ایک ویڈیو جس میں آپ کی ابو کا سہرہ بند رہا تھا سہرہ بندائی ہوئی تھی ماشاءاللہ سعود بھائی آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں ہم ماشاءاللہ سے آٹھ بھائی دو بہن ہیں تو سب لوگ شامل ہوئے تھے میری دو بڑے بھائی نہیں آئیتے باقی تارک بھائی آئیتے محمود تھا ازھر جو چھوٹا ہے ان کے بچے بھی تو ہوں گے نا پر محمود کے بھائیaro وہ بہنوں کی بھائی بھائی اردم صورتipp مسلم اپنے بھائی صورت получить اس میں آپ کی بات؟ مجھے سجایا لڑکی مردوں کو بھی سجاگتے ہیں بھئی ان کے بہن بھائی یہ امیر ادنا نے بنایا تھا کہ میں نے پسند کیا تھا بہت اچھا شروعانی ستائل ہے بہت اچھا تھا تو آپ لوگ کیا ہوتا ہے جیسے سائرہ باندھ رہے ہوتا ہے تو گانا اور یہ سب چیزیں اس طرح سائرہ باندھائی میں ہوتا ہے کوئی گانے گاتے ہیں ٹپے گاتے ہیں ہمارا جو فیملی کا پہلا ہے وہ تھا نا آپ نے مس کر دیا جس میں ساری تلاوتیں اور نااتیں وہ ساری اس سے شروعات ہوتی ہے محفل کی جو کسی بھی خوشی کی ایونٹ کی شروعات ہمیشہ مذہبی تقریبات سے ہوتی ہیں ساری تھے ماشاءاللہ سے ہوئے اس رزا قادری تھے اس میں ٹاپ کے ناظرہ سبیق اسمائل پشید احمد ساری تھے ماشاءاللہ سے ساری تھے ماشاءاللہ سے ٹاپ کے لوگ تھے ساری اچھا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ برات جو ہے نا وہ لیٹ پہنچتی ہے فیملی امریکہ سے آئی ہے کہ کچھ نہیں مل رہا تھا کچھ کو کچھ نہیں مل رہا تھا ملکہ میں بتا ہوں مزیدار بات یہ تھی کہ میں جب پہلے دن ہم نے کیا تھا کہ کیا ہوتا ہے ڈھول کی وال کی تھی کچھ تو میں نے 8 بجے کھانا کھول ریا اتکی جلدی؟ 8 بجے ممان آگئیتے ہیں ساری دن پر 9 بجے کھولا میں نے 9 بجے کھولا میں نے 9 بجے کھول دیا اگر میں کھانا اس زمانے میں گھر پر پر پرمیشہ نہیں تھی اچھا اچھا تو ہم لوگوں نے وہاں پہ سوپ بغیرہ باقی ساری چیز ہوتے لیکن مہندی میں نے پھر بھی میرے خال کر لیا تھا جب والی میں میں تو ہم نے تمہارے کھانا کھایا تھا مجھے یاد پڑھتا ہے والی میں میں نہیں تم نے مہندی میں کھایا ہوگا مہندی میں کھانا تھا مہندی میں کھانا تھا اس کے بعد اس سے ہمارے پابندی لگی پھر والی میں کھانا نہیں تھا کیونکہ گورنر صاحب اور سارے لوگ آرہ تھے تو پیری تینے ہاں سف سوپ رکھا تھا ہاں ہاں شاڈی میں تا کھانا تھا شاڈی میں بھی تھا مہندی میں بھی تھا لیکن گھر پہ لیا تھا وہ ہوگی ویڈیو میں ہوگا گھر پہ تو اب دیکھتے کہ بھارات یہ کہہ یہ ٹائم پہ پہنچی ہے اور بھارات آرائیویل کیسے ہوا ہے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں موسیقی 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 ہاں بھائی چلے وہ شیئر کرتے نکھتے مجھے پہلی بتاؤ جب تم سائن کرتے تمہارے دل میں ایک سکنڈ کے لی بھی آیا تھا کہ کرو یا نہیں کرو جو نروس ہوئی تھی میں تو سائن ہی غلط ہوگئے ہاں میرے تو ہوں یہ کہ کرو نہیں کرو کرو نہیں کرو مجھے نروس ہے کہ ہر ہر جڑکی کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے نا چاہے ہاتھ کاف رہتے ہیں ایتا نہیں کیا فیلنگ ہوتی سمجھ نہیں آیا اور جب میری چچا نے نکھا پڑھایا تھا وہ بھی لگائی ہے وہ لگائی ہے نہیں نہیں ہوتا ایتا بہت آئیستہ تبورا نہیں وہ بھی لگائی ہے جان لگائے پھر میں نے زور سے اللہ کہنا ہاں اب قبول ہے ایک بار اور بول دو اس سے بھی زور سے بول دو دکھائے ذرا نکھا کے بھئی میری دکھائے موسیقی ماشاء اللہ تو نکھا پہ روئی تھی یا ٹھیک تھی میں مہندی میں رولی تھی نکھا پڑھا تھا اسیف قاسمی صاحب نے چچا ہے میرے پھر آمیر قاسمی پھر ہو گئی تو وہ نکھا پہ جو ہے اکثر تم بتا رہی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی پر انہوں نے بولا کہ آواز نہیں یہ شرم مارک ہے کہ یہ قبول ہے تو آسیف جان نے کہا کہ تھوڑا اور زور سے بول دو بھائی تاکہ سب سن لیں خوشی خوشی یہاں قبول ہے تھوڑا اورتوں نے زور سے بولا قبول ہے اب ہوا ہے جان لگا کے بولو تم جو مہندی میں رولی تھی ہے اس میں تم نے میکپ بچا لیا ہاں میں نہیں روئی تھی اور جب ہماری میری رخصتی ہوئی تھی اس وقت اس وقت بتانا نا ابھی تو ہم رخصتی پانچے ہی نہیں سسپینز اب یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب اکسر ایسا ہوتا ہے اکسر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو نکہ کے بعد رخصتی کے بعد فوتوگرفی ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسی دولن تیار ہوکے ہیں ہی سب سے پہلے دو دات دونوں ہی پہلے فوتوشوٹ ہوتا ہے جس دامانے میں آپ لو کی شادی ہوئی تھی ہمارا زمانہ باب مطلب لائے گابداد دس سال پہلے کی بھی اگر بات کرتے ہیں ہمارا زمانہ بارے گابداد اینجو خوشوٹ ہوتا ہے فوتوگرفی کا خوشی رہا گابداد جب میں نے یہ سارا کچھ کیا تھا اور یہ سیٹ اپ کیا تھا جیسے شیشے کا ستیج لگا تھا ہمارا ستیج لگا تھا خوشوٹ سیٹ دسانیروں انتری جو کرائی تھی انتری جو کرائی تھی سیڈ میں آگے آرمی بینڈ سایڈوں میں رنجس والی پورا ہائی فائی مینجمنٹ کے لوگ رکھے ہیں اور نائس کیا تھا بہت ہی ڈیفرنٹ سائل سے نا ہمارے سٹیج کوئی آنی سکتا تھا کیونکہ آگے سارے وہ کھڑے ہوئے تھے اچھا بارڈ کیا آپ کے اندر کیا کیسی سنس آئیتی مطبب آپ کا کوئی ایسا تھا کوئی پریکٹس تھی کہ میں اس کو ایسے ارنج کروں آپ نے کبھی کوئی شوز وز ارنج کیا تھے میں نے بہت ایونٹس ارنج کیا اور کرتا ہوں آج میں میں نے دوبائی میں بینگ ہومن کا کیا تھا پورے پاکستان کے آرٹس پلے کر گیا تھا میں جس میں انڈیا کے سارے سٹار سے مائچ ہو تھا کوئی ساتھ اٹھ سال پہلے بہت کرتا تھا ایونٹس آپ کو شادی اپنی شادی کے بعد آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس تھا ان چیزوں کا میں نے بہت ایونٹس کیا ہے ندیم جے کے ساتھ شروعات میں نے کیا تھے ایونٹس ندیم جے بڑا کام کرتے ہیں میں نے مائی کراچی کیا تھا چاہی پرکٹس کیا تھا اس برے آپ کو تلی پرکٹس کی آپ کو پرکٹس کی ہاں بہت کیا تھا ہاں تو اب ہم کیا دکھا رہے ہیں ہم اب دکھا رہے ہیں پھوٹو شوٹ پھوٹوگرفی کیسے ہوئی دولا دولا کیسے پوز مار رہے تھے جیویریہ اور ساود اس وقت کیسے پوز مار رہے تھے اس وقت تو میں کہا ہوں جیویریہ ڈرہ رومینٹک ہو تو یہ کچھ مستی ایسے کر دیتی ہے کیا سی آ جاتی ہے اس وقت کیا یہ رومنٹک ہوئی تھی اپنے دولا کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آہ دیکھئے مسکرہ بھی بہت نزاکت سے رہی ہے اس وقت میں تھی ایسی نہیں لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے یہ سر میلی کہی کہ میرے کپ کپ آ رہی تھی میرے گھبرارت ہو رہی تھی شروع شروع میں جبی ہے یہ بھی گھبرارت ہے مطلب کیا میں ہی دیکھ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی ویڈیوز آئے ہماری ارینج میریج تھی اگر لوگ میریج ہوتی ہے تو آپ جسے کے ساتھ بہت زیادہ فرینلی ہوتی ہیں جسے کوئی جانتے ہیں سب کرتے ہیں ہم لوگ دونوں کے ارینجیوں اتنا زیادہ بھی تھی تھی کہ ہم نے گھر ور سب سیٹ کیا تھا اتنا زیادہ وہ جانتے ہیں اتنا زیادہ نہیں تھے اچھا یہ کپڑے وغیرہ جو پہنے میں کس کے تھے یہ جوڑا کس کا تھا آپ کا بھی اور آپ کا امیر ادنام دونوں دونوں کا امیر ادنام یہ والا اور میں خاصے والیمے کا یہ میں نے خود بنوایا تھے اس طرح کے خوڑے سے اچھا تو دونوں کی کامبو بہت اچھا لگ رہے ہیں یہ 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 جیزیزیز کی جوڑی نیز میں کیا تھا اور امیر ادنام کا اپنا سارا وہ تھا کہ میں کروں گا بہت شارٹ نوٹس میں کیا تھا جو ایرے ریڈل کیا ہے جو ایرے ریڈل کیا ہے جو ایرے ریڈل کیا کیا کہ کچھ سالوں بعد پہنچ سالوں بعد بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں اب اچھا میک اپ کرتی ہوں لیکن دولھان بن کے آپ کا بہت پیارہ میکپ ہے اکیف نے میکپ کیا ہے بہتی ساکٹرند ہے بہت بالکل اور میکپ نہیں ہے دیکھیں کتنی اچھے پرپل شیڈ بھی آنکھوں میں ریڈیش لپسٹک ہے اور آنکھیں حسین لگ رہی ہیں لیشز بغیرہ بھی آج کل کیا تو اتنی لیشز لگا دیتی ہیں اور سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ یہ شو بیس کی ہی لڑکی ہے تو زیادہ میک اپ کر لے گی زیادہ اوور ڈو ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں کتنا سٹکل ہے لیکن بڑا فرق پڑتا ہے جو بڑے نام ہوتے ہیں جسے امیر ادنان جیسے دیکھیں آج بھی یہ انہیں اس ٹائپی چیزیں آج بھی ہیں اور یہ میک اپ جیسے آکے فیلیا سے یہ لوگوں کو سب کی وہ کلاس سب کی ایک اپنی ہے آج بھی ہے پتہ جلتا ہے یہ چیز مطلب آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم میں مہاں سے کپڑے کیوں لوں یہ آپ کی انویسمنٹ آپ کی میمیریز کی انویسمنٹ ہوتی ہے بلکل کہ کل کتھ آپ دیکھیں گے آپ کے بچے کہیں گے کہ یہ تو پرانا فیشن ہے نہیں بچے کہیں گے آج بھی یہی ریپیٹ ہو رہا ہے بلکل یاد ہے آپ کو یہ آپ نے کس پہ زیادہ تعریف کی ہم سچ بتاؤں میں اتنا پھسا ہوا تھا اور یہ کیونکہ ساری شادی ہم نے ارینج خود کی تھی میں اکیلا تھا یہاں پہ ساری فیملی امریکہ میں تھی اچھا میں سوچتا کہ سب آئیں گے تو ہیلپ کریں گے تو ان کو خود نہیں بتاتا تاریخ روڑ کا رستہ نہیں بتاتا سالوں بعد آئے تھے وہی نا تو ان کو بھی نہیں بتاتا اچھا پھر جو ازر جو تھا ای زی چھوٹا بھائی وہ اور ان کو محمود کو تھوڑی سی بھاگ دوڑ انہوں نے کی تاریخ بھائی بڑے بھائی آئے تھے ان کی فیملی میں بھی یہی زادہ کر رہی تھی کیونکہ یہی کیونکہ ان کو اپنی پسند کی چیزیں کرنی تھی کوئی بول نہیں سکتا ان کو یہ چاہیے ان کو یہ چاہیے ان کو یہ چاہیے تو سب زائر سے چپ ہو جاتے تھے ہماری ان کی بہت لڑائی ہوئی جب ہم فرنیچر لینے کا ہے اچھا آپ جب رخصتی ہوئی تو پورا گھرس وغیرہ فیٹ آپ دونوں نے مل کر کر لیا تھا ہاں پورا کیونکہ ان کی فیملی بیس دن پہلے آگئی گیا مطلب لاہور رہتا تھا نا میں یہاں توڑی رہتا تھا یہاں لہور رہتا تھے نا آپ کراچی شفٹ ہوئے کراچی دو سال بازواتا ہے دلہن کی وجہ سے کراچی شفٹ ہوئے دوہزار ساتھ میں آئیتا ہے پہلے انہوں نے کہا کہ گھر نہیں آ رہا ہے وہاں آ رہا ہے میں نے کہا ہم تو کراچی میں رہے ہیں میں نے کہا گھر ڈھونڈو پر اپنے لی میں اور میرے چاچو رہیم چاچو تھا اب وہ نہیں آنی ہے پیریس میں ہم دونے بہت سارے گھر دیکھے اور چار مارک کیے سو سادہ گھر دیکھے چار مارک کیے اب اس چار میں سے بھی دو پر رہی ہوئی تھی میں کہتا ہے یہ والا وہ کیسے نہیں یہ والا یہ کیسے کہتا ہے تم نے ہی تو پسند کیا ہے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو وہ کیوں کہہ رہی ہو پھر میں نے ایک گھر میں نے دیکھا اور وہ اور میں مسلسل دماغ میں تھا کہ میں یہ گھر لوں گا اس کا لون بہت بڑھا تھا گارڈن بہت بڑھا تھا اور میری پلاننگ میں یہ تھا کہ اس گارڈن میں تقریباً بیس پچیز دن چھو نے بیٹھ کر سکتا ہے تو پھر وہ گھر لیا اور وہاں پہ پورا سیٹ اپ بیس پچیز دن تک لگا کے بیس پچیز دن تک لگا ہے یہ بیس پچیز دن چھوٹی چھوٹی چیز ہے چیز ہے چھوٹی چیز ہے تو آپ کو ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا کہ میں یہ دیکھ لوگاں سیٹ اپ کیسا ہوا ہے یہاں کا سیٹ اپ کیسا ہوا ہے یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا بہت خیر ہوا تھا لیکن زائر سی بات ہے اتنی چیزیں چل رہی تھی ہیں دماغ میں کہ آپ دیکھیں کہ ہم مہندی میں شاڑی میں ہم لوگ دو در لگے میں اس کو بھول رہا ہے یہ بھول رہا ہے یہ کر رہا ہے ہم آپس میں اتنی بہت ہے تو اسی لئے پھر وہ اتنے گیسٹ ماشاءاللہ یہ چیزیں ابھی دیکھنے میں کتا ہم شادی کہاں تھی جلسہ تھا پورا بلکل یہ جلسے کا نام لیا آپ دیکھتے ہیں شادی پہ کون کون گیسٹ آئے تھے اس کے ہم نے چھوٹا سا گولڈن میمری بنائی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی سیلا پیدا ہونے والی تھی اس لیے میں اتنی موٹی تھی موسیقی لیکن اگر تم تھی بھی تو تم نے اپنا آپ کو کتنا اچھا کر لیا موسیقی چھوٹا سا فرید ہے میں بھی گولڈن میمری چلی گئی کتے مزے کہ یہ یار ویڈیو ہے یہ ویڈیو جو ہے جب کھانا کھلتا ہے شادی میں کھانا تھا اس کا ثبوت ہے موسیقی 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 میں شادی میں دو تین دفعہ کھانا کھلا ہے تین دفعہ کھانا لگا ہے کم پڑ گیا تھا صبح اگر دو بجے کھانا کھلے گا تو دو بجے تک بیٹھے رہیں گے کھانا کھاتے پہتے ہیں بھائی تمہاری بھابی کو صبح جانا ہے بھائی تمہاری بھائی کھانا ہے بھائی پچوں کے سکول ہے صبح ٹی وین پر لائف سکھا رہے تھے اور ایک اور ہم پہ کھانا ٹی وین پہ ہم پہ لائف تھا تو جانے لوگ کو پتہ چل رہا تھا وہ سب آرہے تھے وہ لوگ بھی تھے جب ہم نہیں جانتے اللہ ہاں کچھ لوگ ایسے انتر ہوئے تھے شاہدی تھی شاہد آ کے نا یا سریو بیٹھا واتا پتہ نہیں کال لوگ سے وہاں آیا کوئی نیچے بیٹھا آل کے لئے ہم باتیں کرتے ہیں نہیں باتیں کرتے ہیں یہ بات سیلپی بنایا ہے ہم باتیں کر رہا ہوں کوئی بھی کچھ جاننے والا تھا آپ کا رسے دارتا نا انکر نہیں تھے نا ہم لوگ نے یہ دیکھی نا میں نے کہا سوٹ یہ کون سوٹ نے کہا تمہارے ہوں گے میں نے کہا ہمائے تو نہیں آپ کی ہوں گے چینل پہ اور ان چیزوں پہ اس کو اتنا وہ نہیں تھا نا تو یہ بہت بڑا ایوینٹ تھا سوارے لور سے سٹار رہے تھے کراچی سے باہر سے ایک اور بھی تو ان کے دوست کی بیٹی کی شاہدی برابر میں ہی ہو رہی تھی تو آدھے لوگ تو جب پڑھے سوٹی شاہدی ان کو یہ نہیں آسے اچھلی تین لوگ کی شادیاں ورین نے بتاتا ہوں ایک تھے برگیڈ تاریخ شریف ان کی بیٹی کی تھی وہ برابر میں تھی اور لیفت پہ تھی اے بی سی لوگ نے اس کی اپنا جمال صدیقی جو پی ٹی آئی کی اشکل منسٹر ادھر عمران خان آ رہے تھے ادھر کور کمانڈر رہتے ہیں بیشوہ ہمارے آ رہے تھے سارے مکس اتنا بڑا کراؤڈ بن گیا تھا وہاں سے نا نے کنار کھول دی تھی ایک ادھر سے اور ہم تینوں ایک ساتھ ہی کتے کس سے ہیں نا جو شیئر کر رہے ہیں ہمیں بریک پہ جانے ہیں لیکن ہم تینوں شادی میں ساتھ ہی تھے اور تینوں بیٹ کے سوچتے ہیں کیونکہ ایک کی بیٹی کی تھی ایک کی اپنی تھی میری اپنی تھی ہم پلاننگ کر رہے تھے کس طرح گھر دی ہے کس طرح کیا ہو رہی ہے ایک چھوٹے سے بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد جیویریہ سعود جنت اور ابراہیم کی گولڈن میمریز یہ آپ لوگی بھی میمریز ہیں ہے نا ویلکم ویلکم باک گوڈ مورنگ پاکستان آج جیویریہ سعود جنت اور ابراہیم کی گولڈن میمریز اپنی پرسنل میمریز اپنے فانس کے ساتھ ہی لوگ ہمارے شو پہ شیئر کر رہے ہیں اور اسی خوشی میں ہمیں سجایا ہوئے اپنا سیٹ کیونکہ گولڈن میمریز ہی ہماری زندگی کا اساسہ ہوتے اور جب بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں ہم اپنے آپ کو ہی لے جاتے ہیں اسی فلیش بیک میں جہاں یہ سب چیزیں ہوئی تھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتے ہیں بھول بھی جاتے ہیں آپ کو دیکھ دیکھ کے یاد آتی اب جیسے کہ رکھستی کی بات ہوئی جویریہ نے کہا کہ میں رکھستی بھی نہیں روئی تھی کیونکہ میں مائیوں میں اتنا رو لی تھی کہ وہ ایک کتھار سا وہ سب نکل گیا تو آئیے ذرا ہم دکھاتے ہیں جنت اور ابراہیم کو تمہارا امہ اببہ رکھستی میں رو رہی تھی میرے بھائی میرے گلے لگا تو سرک میں روئی تھی چلے دیکھاتے ہیں ہماری ہیں نا عورتوں کو قریب نہیں آنے دیتے رخستی میں زیادہ بھائی اور اببہ کرتے ہیں وہ چھوٹے والا ایسا چھپکا ہے کہ وہ اتنا رویا ہے تو پھر میں بھی رو پڑی مانا میں ان تک نہیں روئی تھی پکی تھی میں بڑی لیکن وہ ہے نا کہ رشتہ دار بھی بولتے ہیں راہی تو روئی نہیں اس کو بہت خوشی سا ات سے شادی کرنے کی ایسے بھی بھولتے ہیں نا ایسے خوشی تو تھی آپ بس کی بات ہے بڑا ایموشنل لما ہوتا ہے اور اب ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سب کو اپنی رخستی آجاتی پتہ نہیں یہ بڑا اچھا رول ہے تمہارے ہیں کہ خواتین کو قریب نہیں آنا بھی پرانی پھوپی جو رہتی ہیں مطلب لائک لہوڑ سے آئی دی ہوتے ہیں دور سے وہ سب کو اپنی رخستیاں یاد آرہی ہوتی ہے یہی تو تو تمہارے گھر میں خواتین کو نہیں آنے دیتے ہیں بھائی اور اببو اور چچا وغیرہ دوسرے رو رہے ہوتے ہیں تو جو وہ کیسا ویلکم ہوا جویریہ کا جب سعود بھائی کے گھر میں اس نے پوریش مرمی نکاح کے بعد ہم لوگ اکیس بائی دن تو سوئے نہیں ہیں ہاں پوری راہ بہمان مہمان اور پوری راہ فنکشن ہوتے ہیں پوری راہ جانے بجانے گھانے جس دن جب یہ آئی تھی اس کے نیکس دے بھی ہم نے عمر شریف نائٹ رکھی تھی نا یہ وہاں موجود ہوں تو تاکہ ہم ایک اچھے get together کریں بڑا اچھا راہ ساری تھی اور شاڑی میں یہ ہوا کہ جب میں جیسی میں اترنے لگی گھر کے باہر جیسی جب اتارا گھر کے اندر گاڑی سے تو رکھتتی کے باد نا جیسی گھر میں آئی تو جیسی گاڑی سے پہ رکھا ہے نا تو میری اتنی لمبی ہیلتی میں ٹوٹ گئی اس کے بعد رسمیں ہونی تھی مو دکھائی ہونی تھی کی ڈانس ہونا تھا اور میں اپنے پنجا ہے نا اس پنجے پہ ہونچا کر کے اور مستقل ہوں کیونکہ میں پہ رکھتی تو ہیل ٹوٹ گئی میری اور پہ ہوں ہو گیا ایک نیچوں اور ایک ہونچا اور میں پنجوں پہ چلتی رہی ہے پنجوں پہ ہی ڈانس کرتی رہی اپنے سوچیں آپ دیکھتے ہیں جب جیویریا انٹر ہوئی اور اس کی شاید ہیل ٹوٹ گئی کیا وہ نظر آرہی ہے ویلکم جب دھر پہ ہوا جیویریا ہم لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں منیج کر لیتے ہیں پتہ نہیں لکھتا لوگ پکڑ پاتے ہیں چیزتوں کے انہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ میری موسیقی 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 کیا فیدر؟ ٹھوٹی بھیل کے ساتھ لیکن رسم ہو رہی تھی ٹھوٹی بھیل کے ساتھ یہ رسم یہ انٹری فیز تھی یہ کیا رسم تھی ان کے گھر کے رسم تھی دروازہ پکڑائی کی کوئی ہوتی ہے دروازہ رکھائی کی ہے اندر گھر میں نہیں دھتے جب تک پیسے نہیں دھتے تو آپ کی بہنوں نے پیسے لیتے ہیں ہاں ہاتھ رہے تھے ہاں ہاتھ رہے تھے ہاں سالیاں وہاں بہنیں وہاں بہنوں کی بچیاں ہاں 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 تو وہ ایکشلی ہمارے جو کلچر مطلب ہم جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں جیسے آپ کی ہیں ان کی ہیں ان کی ٹوٹل انٹرٹینمنٹ ہی ہے اور ہے کیا؟ بلکل صحیح ہے شادی کی کپڑے بنانا یہ یہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے بہائی کی شادی ہے بلکل ہمارے یہ ہی ہے مطلب ہمارے پچھے سال رہیں گے ہم دوبارہ شادی کریں گے شادی نہیں مطلب ایک دوسرے سے ہی صحیح ہے اسی طرح انیویرسری کریں گے ہاں انیویرسری مادہ آئے گا تو آہ اور اس پا پھر ہم دیکھیں گے اور جننات روئی پھائیم نمجھ میں آپ کو سنبزہ کریں گے ہاں جنہت ابراہیم تنوہوں کو نمجھ میں رنانگی رہے گے اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تا ویسے ابراہیم تو ان کے بعد شادی کے بعد ہمیں کہنا تھا کہ آپ لوگ ایک گناہ لائے ہم جاں گئے نہیں میں نے کہا پولا مجھے کہا تھا بابا شادی کے بعد بسات رہیں گے میں نے کہا پولا اچھا لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا بہت سارے خاندان والے ایسے ہوتا انہوں نے شوق ہوتا ہے دلن کا کمرا تو دکھائیں ہماری یاسے کی ایک رشتہ دار ہیں من کا نام نہیں لوں گی جب وہ ہماری کمرا ممرا پورا سیٹ اپ تھا تو انہوں نے وہ پورے فرنیچر پر تصویریں کچھوائیں بیٹ بیٹ کیوں اللہ اور وہ میں نے باد میں بیکھی کہ وہ جب سامان ممان تو پہلے چلا جائے ہوتا ہے ہاں کچھ رول بکتے ہیں لوگ ہیں کچھ شوق ہوتا ہے ترسنگ ٹیبل کے ساتھ چیچے میں کھڑے ہو کے پیچھے سے تصویر کچھ گیا ہوتے کھاندان کی کچھ لوگ جن کو جو شاڈی پہ دلھن کی طرف سے جس سامان آیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تصویریں کچھوانے کچھو ہم دکھاتے بھئی وہ کمرا جن لکو شوق ہے تصویر کچھوانے کچھوانے کچھو موسیقی 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 یہ سب آپ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے ہوتیلز میں ٹھہرے ہوئے تھے ہوتیلز میں ٹھہرے ہوئے تھے اب ہم والیمے کا سیٹ اپ دکھاتے ہیں سود بھائی کدھر ہوا تھا والیمہ یہ بارہ دری میں ہم نے کیا تھا اور جب میں اس کے ارینجمنٹس کر رہا تھا تو جن لوگوں سے میں نے کہا تھا تو میرا مزاک اڑا رہے تھے کہتے ہیں یہ تو بہت بڑے بڑے لوگوں کی شادی ہیں بہت بڑے ایونٹس ہوتے ہیں اب ہی تر کیسے کریں گے سارے پوچھیں تو میں نے کہا آپ اس کو بس کر لیں آپ یہ کر دیں یہ کر دیں جو سامان لے کیا تھے جگہ بچی نا تو وہ سمجھ نہیں آتا تھے اس میں ہمارے دوستے ارفان ارفان نے تینوں شادی سیٹ لگایا تھے راہیل راہو تھے اس میں اس میں بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہی مل کی سیٹ لگائے چیزیں لگائیں پورا سیٹ اپ کیا آپ کا تھوڑا کام بٹ گیا تھا دوستوں نے تھوڑی سی سامان لے بہت ہیلپی تھوڑی نہیں بہت ہیلپی تھوڑی نہیں بہت ہیلپی تھا اور سب نے پوری پوری سیٹ لگائے اگر آپ دیکھیں اس میں جو ولیمے کا ہمارا میں نے لگایا تھا سیٹ اپ بہت بڑے بڑے آرش لگائے ہوئے تھے یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں گلیمے میں آئیکون لگتے پوری کافی ماشر سے بڑا بڑا اس میں چیزیں واو زبردست بقاعدہ ہم نے الگ 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 سیکشنز رکھے ہوئے تھے الگ یہ تھے لڑکا کھڑیوں نے ان کے گیٹ اپ کے ساتھ در کھڑیوں تھی اچھا ان کا پورا گیٹ اپ پہ غیرہ ویلکم کے لیے سب کھڑیوں تھی دکھاتے بھی رہے نا ہم بتاتے بھی جاتے ہیں ساوت بھئی دکھاتے بھی رہے تو یہ ساری لائٹنگ مگرہ سیٹ اپ بہت بڑا تھا یہ تقریباً دو دن میں ہوئا تھا یہ سیٹ اپ بہت بڑا تھا بارہ دری بہت بڑا تو ادھر یہ سارا ہم نے اس کا ارنجمنٹ کیا ہوا تھا اور لوگ ماشرلہ سے کیونکہ یہ ہمارا فائنل فینالے تھا فینالے تھا جس میں فائر ویکس بھی تھا بہت لوگ آ رہے تھے بہت پبلک آ رہی تھے بہت اچھا ماشرلہ سے اور کونکہ نائے میں ہم آپ کو دکھاتے بھی وہ بھی پیکج ہمارے پاس آئیے بے خودی سی میری سانسوں میں بھر گئی تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی بے خودی سی میری سانسوں میں بھر گئی تو نشے کی طرح مجھ میں اتر گئی دو سی بھر گئی تو نشے کی طرح سار کھٹا دو سی منی جو اتر گئی اپنے ویڈک بہت یار اچھے لگ رہے ہیں اپنے صرف اچھے لگ رہے ہیں انتری جمیں وہ دیکھنے والے ہو سپورٹ لائٹ ب properت بینڈ میں نے بھیجی یہا چیز ہماری دل میں کوئی حسرت نہ رہے تو وہ پوری میں نے سپورٹ لائٹ لگوائی تھی پھر میں اور یہاں پورا بینڈ ہمارے ساتھ چلتا ہوا ہمارے ساتھ چلتا ہوا ہمارے ساتھ پکڑ کے شہزادہ اور شہزادہ بھی ہوگا تو وہ آئین میں فائر ورکس ہوا تھا تو اس طرح بھی چیزیں تھی کپڑی کس نے بنایا تھے یہ آئیشہ ورسی آئیشہ ورسی کی تھی ان کے امیرد نانی ہے میرے آئیشہ ورسی اور میک اپ کس نے کہا تھا اکیف میں سپورٹ آکف میں دلوںوں کو اپنی خمک کا آگے دیا مینی میں میں تو میں نے میک اپ کیا ہی تھا ہاں بلکل صادی تھی تو آکر حسرت جوالری وولری سب بہت بڑا اچھا کومپلمنٹ کر رہا ہے چیز جوالی سال بعد بھی دیکھتے تو آپ کو پورانے لگن لگتی چیز لیکن یہ ریٹر سٹی آج بھی اسی طرح کے بال بنتے ہیں تو مینے بہت پوگے والے باکبکڑ باالی بنایا ہون ہے وہ وہ پیشن Dartmouth پھر ہے ہوتے چھپیات چھپے ہیں ہوتے میں یہ شفت کی ہے منت 03 ہے انجم موسیقی 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 بورا رنگ کالی آنکھے کالے بال آہ آچھا بچپل میں جنت کو سب سنو وائٹ کہنے گا ہاسپیٹلز تو جنت کیسا بچہ تھی یہ یہ بھی اپنے بردے پر روئی تھی ایسی جیسے سالے میں ہم نے پتے کیا کیا تھا انہوں نے یہ ہمیشہ سے ہی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنت کو تو اپنے روم کی عادت ہے وہ تو اپنے سارے لوگ دیکھے گھمرا جائے گی کیا کریں کیونکہ ہم نے بہت اسپنا رکھا اور وہ وہاں بے کھیلتی رہی اور انجوائی کرتے ہیں اس کو بہت سمجھے تھے کہ ہم نے کمرے میں ہوں ہاں وہ ہم نے بہت دیکھائیں جنت کی فرس بردے جہاں جنت کی اپنے کمرے کا سمان انہوں نے سیٹ لگا دیا سارا سمان بہت دیا جوڈ آئیڈیا دیکھیں چلتے دیکھتے ہیں کہ امجد سابری مرم کو جب کیونکہ ہوں فیملی کی طرح رشتہ بھی لے کر گیا تو میرے بہت ہماری اس کے ساتھ تو اکسر ہی اس کو ہم بلاتے تھے آتا نہیں تھا تو جب ہم نے اس کو نہیں بلائیا تو یہ اس دن پہنچی لڑنے آ کے آتا ہے لیکن یہ آئیڈیا مجھے بڑا اچھا لگا جو آپ لوگوں نے جنت کا جو فرون کا وہ تھا اتنی کمفرٹیبل تھی اب ابراہیم ہم سے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہلی بردے کب ہوئی تھی میں نے ابراہیم کو بتایا اس کی بردے اس کی بردے میں سے ہمیں آپ کی گیتی دو دریا پر میں نے بلائیا کہ ہم نے سوچا تھا کہ جب یہ بڑا ہوگا اور تب اس کی بردے گری کیونکہ یہ یاد رہے کیونکہ جنت کی ہر سال ہمیں دفرینٹ سائل سے کرتے تھے جیسے کہ ہم نے پورا سیٹ لگایا تھا وہاں بھی کھیل رہی ہے نیچے اپنے اور لگایا تھا اس میں بیزوک ہو رہا تھا دوسری دار ہم نے شکر رہا ہے پھر پلی لینڈ لیا تھا ابھی دوسری والی کا بتائیں نہیں میں دکھا تھی سیکنڈ بردے تک یوں تو بی بی ہی باکس پنی لگا رہا ہے سیکنڈ بردے بھی یہ خوش تھی روی نہیں ہے جنت بہت انجوائی کیا اور بہت خوش رہی ہیں کیونکہ سیکنڈ بردے ہم نے پی ایف میں کی تھی ما پچھے پلی لئے ایریہ تھا بھر پلی لیا تھا اور اس کو بند کر کے پھر اسٹینمنٹ لگا کے صبح چھے بھئی جس تک بہت خوش رہا ہے بہت خوش رہا ہے بڑے خوش رہے ہیں بچے جھولے لے رہے ہیں پھر جب تھکے بیٹھ گیا ہے پھر انجو سابری آگیا ہے پھر انگو کے گانے گایا ہے پھر جنت کے بارے میں بات کرتے ہیں جنت کیسی بچے جب چھوٹی تھی جویریہ اور سببائی جنت بہت سٹائل بہت نازک یوں کر کے رکھنا یوں کرنا ایسے بات کرنا تھانے پینے میں تنگ کرتی تھی نہیں اچھا ہوا کیا کہ میں بتاتا ہوں ہم ڈراما کہتے ہیں یہ زندگی ہے تو ہمیں بچی چاہیے تھی جو میری بیٹی ہوتی ہے تو جویریہ نے کہا جنت کو بیٹی اپنی رکھ لیتا ہے اور اسی پہ زیادہ فوکس کرتا ہے نام بھی جنتی رکھتا ہے تو اس کا شورٹ لینے تھا اس میں دکھا تھا یہ بہت مطلب وہ ہے یہ نا جب اس کی شادی ہوتی تو مغرور ہو جاتی بہت تمیز ہو جاتی ہے لادلی دکھائی تھی نہیں نہیں یہ بلکل وہ جاتی ہے بیٹی کو لپ نہیں کھلا میرا جمیلہ کا رول بتا رہے ہیں جمیلہ کا کریکٹر جو اس میں تو جنت کا رول تھا پہلا سین یہ تھا تو جنت مطلب دکھائے کہ جنت پسند نہیں کرتی تو ہم سوچے تھے بچی سے ایکٹنگ کیسے کریں گے تو جنت نے ایسی جیسی جا رہی تھے تو کاریب میں بودھ میں یہ ہے کہ یہ چلا گیا شکر ہے تو جنت کی دیکھا تو جنت نے اسے کر رہے ہیں تو جنت نے تو جنت نے تو جنت نے مجھ کو ہاں بلکل نیچرل شوٹ اور سووت کو کہری تاتا اچھا میں نے بولا اچھا میں جا رہا ہوں بیٹا بایٹا کی تو ہم نے بیکسٹریج کر کے درگے کہ دو تین سال کی بچی تاتا کر رہی ہے تاتا دو تین سال کتنے سال کی تھی سووت کیا ہو گیا بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی بہت چھوٹی تھی نہیں ایک سال کی تھی سال کی بھی نہیں تھی چل بھی نہیں سکتی تھی وہ ابھی تک ہم نے کلپ رکھا ہے ہم درگے دیکھے کہ یہ تو باتیں کسی شکر دی تو وہ دیکھتی ہو گی گر میں یہی محول یہ وہ کھانے پینے میں تنگ کرتی تھی جنت نہیں کبھی تنگ نہیں یہ اور راتو جا گاتی تھی اس دیت کرتی تھی ایک دن میں چاٹ مسالہ کچھ ڈال گے اس نے کہا پھر چاٹ مسالہ کہا پھر چاٹ مسالہ کہا اب اس سے بولنا تو آتا نہیں تھا اس وقت سوٹی تھی بہت ایک سال کی بھی نوی تھی ابھی اسی پہ ہاتھ مارے جاری اسی پہ ہاتھ مارے جاری میں نے بھی تھوڑا سا چمچی میں لے کے مو پہ ڈال دیا پھر بھائی جنت تو لال آنکھو سپانی ناکھ سپانی مو سپانی اللہ اس کے بعد سے اس نے زندگی کی تو جنت چٹوری ہے ابھی بسن چٹ پٹے کھانی گئے ہاں ہو گیا گول کپے اور یہ وہ کون کھاتا ہے یہ چیزیں تو کھاتی ہیں دانت کون سے کتنی مہینے میں نکالیتے ہیں چلی کپ تھی جنت جنت چلی گئے ہمارے جتنے ڈرامے کا انڈ سکرول چلتے تھے اس میں جنت کی ایک پویم ضرور ہوتی تھی آپ کوئی آد ہوگا کچھ نہ کچھ جنت کی بات ہوتی تھی کچھ نہ کوئی چیئے کرتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی تھی کچھ نہ کچھ گانا سناتی تھی اور ہم وہ ضرور لگاتے تھے کیونکہ وہ اچھی اس کی محمولیت تھی جنت نے پہلا لفظ بولا تھا اللہ میں نے بولا تھا چاول کیا کمبینیشن ہے میں نے بولا تھا فیسا ابراہیم نے بولا تھا ماما آہ تو اس لئے جنت جو ہے وہ بولنا جلدی شروع ہوئی تھی نہیں جنت بہت دیر سے بولنا شروع ہوئی تھی اور ابراہیم جلدی بولنا پہلے شروع کر دیا تھا جنت نے جنت نے بولنا باگر شروع کیا بولنا شروع کیا ماشاءاللہ سے تو بہتنا بولتی تھی اور گاتی تھی کرتی تھی یہ بیبی چینل دیکھتی تھی اور جتی پویم سے اس کی سب سب سبیا اور تم لوگ ان کریٹس پہ ہمیشہ جنت کی کوئی پویم کوئینات چک کچھ دا پہ ضرور لگا تھی اس لئے جننت کو گروہ کر دیکھا ہے ہے نا آپ کیا کہیں گے جنت بارے میں بول بھی دو بول بھی دو جنت کیا ہو گیا کیا بولو اکس طب بولو آپ پہ شروع میں آنکہ بولتی ہو ویسے لیسے لیسے لیمانی آئی تھی اچھی باتی کیا بولتی جب ہماری براہی شروع ہوں گی تب بولنا نہیں جب ان کپنی سالگیر کی بات کریں گے تم اپنی سالگرہ کی ویڈیوز اور سویریں دیکھتے ہو کیا لگتا ہے کہ مجھے ایسے کپڑے پیناتے تو میں زیادہ اچھی لگتا ہے یا یہ اچھے ہیں مجھے اب جب میں اپنی سالگرہ میں کپڑے پہنے وہ مجھے نہیں اچھے لگتے لیکن یہ اس ٹائم اچھے تھے اس وقت چوٹی تھی تب اچھے لگتے تھے لیکن اب اپنے سٹائل سے سالگرہ اور اپنے سٹائل سے کرتے ہیں اب تو رہے اب شہور آجاتا ہے بچوں کو آج آپ کی تھرڈ بردے ہے ہمارے پاس اب تھرڈ یہ فورٹ ہے کہ تھرڈ ہے آچھا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ فورٹ ہے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ہرڈ کہاں کی تھی امریکہ میں امریکہ میں تھی ہوں اوہ اب لوگ دیکھیں گے فورٹ بردے موسیقی 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 سیلیبریٹ کرتا ہوں ہر خوشی کو اپنے بچے کی ہر چیزیں چوٹھی بھڑے تھی ثورت اور اس میں ہم بھی آئے تھے شورٹ ہوا ہمارے مجھے یاد تھی ہے بہت لوگوں نے دوم دالم سے کیتھی یہ ہم نے کہا تھے کی تھوڑا تھوڑا چینج کرتے تھے نوہر دفعہ کوئی نے کوئی چینج کریں موسیقی نہیں سوچتا تھا تھا نہیں ٹھرڈ کیتھی ہم نے سندھ باد میں جنت کی تھی ہاں سندھ باد میں کی تھی اس کی شانور پر ہی نہیں پورت والی یہ کی تھی ہم نے کیا تھا کارتن ہٹل میں پیچھے سی سائٹ سے ہم نے ایک بوٹ ہائر کی تھی آپ بیٹھ کر آئیتے آپ لوگ اس میں ہم تینوں آئیتے ہیں کیک کارتا تھا اور فائر وکس پیچھے فائر وکس پا پانی میں کروایا سارا فائر وکس پا پیچھے مجھے بھی یاد آگیا مجھے بھی یاد آگیا دائیو چل رہا تھا سارا سارا سکرین پہ اور یہ سارے آرٹس ہم لوگ سکرین پہ دیکھ رہے تھے ہم نے پورا کوکسٹرہ بلوائیا تھا پچیس آزر بینڈ کا پچیس تیس تھے وہ میں وائل آنو بجا رہے تھے سیٹ اپ کیا تھا بڑا اچھا کیا تھا بہت مزیکا تھا مجھے یاد آگیا بہت چیزیں یاد دیکھ کر یاد آگیا کہ آپ لوگ بوٹ پہ آرہے تھے سکرین پہ دیکھ رہے تھے بہت چیزیں یاد آگیا بہت چیزیں یاد آگیا تو جانت دیکھتی ہو تو یاد آتی ہے کچھ تصویروں میں یاد آتی ہے چیزیں تھوڑی سی یاد آتی ہے جیسے کہ یہ سیکنڈ بردے کیا تھا ہمارا وہ پکچر بڑی ہے یاد ہے جیسے سارے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت بردے پہ گفت جو ہیں ان کو بہت اٹریک کرتے ہیں تو جانت کو اٹریک کرتے تھے گفت کیا بتاتے ماما ڈائیڈی مجھے پتہ نہیں مجھے فائلے کرتے تھے ہم یہ کرتے تھے کہ جانت کے اکسر جو لوگ گفت لاتے تھے تو آپ کو پتہ ہی ہاں پہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں مطلب ہر شاپ پر ایک ہی طرح کی اکسر جانا دو دو تیم ہی نگزے ہم ایک ہی کرتے باقی ہم بچوں کا جو یادیم تھانے بھیجباد ہاتے بہت زیادہ ہو جاتے تھے تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کائنڈ ہے اس کی ریزن چاہے دے اس نے زندگی میں ہمیں سامنے چیزیں ہوتے ہوئے دیکھیں اسی لئے یہ کونسی بردے جب ہم دکھانے والے یہ لیٹسٹ بردے ہے جانت کی ماشاءاللہ تھرٹینت بردے بھی لیٹسٹ اچھا یہ تھرٹینت میں ہی بتاتا ہوں کہ تھرٹینت میں جانت نے خود ہی اورگنائز کی سب اپنی پوری پلاننگ جگہ بھی دیکھ رہیں ہی آہاں اور جو آپ اپنی پسند کی جو بردے ہیں جانت کی وہ لیٹسٹ بردے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر باری آئے گے ہمارے ہیرو کی ابراہیم کی آئیے جی دیکھتے موسیقی اللہ اللہ بہت جانت مطلب بچوں کی اگل چوائز دوستوں کے ساتھ اور اچھا ہے بہت بچوں کو دوستوں کے ساتھ ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اچھا ہے اپنے ساتھ کریں ابراہیم اپنے دوستوں کے ساتھ منابتے ہیں ابھی میں نے لیٹسٹ جو دیکھی تھی ابھی جو تم نے لیٹسٹ سیلیبریٹ کی ہے وہ تکرونوالی بڑی سجا و بڑا اچھا لائٹی مائٹی تکرونوالی اس کی سرپرائز کو ارنج کی تھی اس نے منع کردیا تھا کہ کرونا کے لئے میں برندے نہیں سیلبریٹ کروں گا میں صرف دو فرنڈ رائیں گی بات تو ہم ان کو کھانے پہ لے گئے تھے بچوں کو لنج پہ لے گئے بلکہ ایک اور جنرد نے سیلبریٹ کی تھی ٹویلتھ والی اور وہ تھی گارڈن تھی بہت اچھی تھی گارڈن تھیم اس نے پوری گارڈن تھیم منائی تھی اور پھر وہی میں نے دیکھا تھا پڑوسی ملک کی شادی میں وہ اپنا گھرات کو لیا اس کی شادی میں پوری گارڈن تھیم بنی بھی تھی بلکہ سیم وہی ساتھ جنرد کی ٹویلتھ برت سے تھی وہ سارا گارڈن تھی اور جو جنرد کی ٹویلتھ برت دے تھی وہ سارا ٹرکویس تھا ہمارا اور ٹرکویس اور پیٹو ابھی لیٹس تصویریں جو ہوئی تھی وائرل نا جنرد کی ہم ابھی بریک پہ دکھاتے ہوئے جاؤں گی اور پھر واپس آئیں گے تو ہماری ہیرو ہمارے گھر کے ہیرو جو بہت ہی تیکنیکل ہیں جو بہت ماشاءاللہ کریٹیو ہیں ان کے بارے میں ہمیں دسکشن کریں گی جس کا نام ہے مسٹر ابراہیم پاکستان جنت ابراہیم جیویریہ ساود بھائی ان کی گولدن میمریز ہم شیئر کر رہے ہوں جو ہم گھر کے ہیرو ہیں ابراہیم ہے ماشاءاللہ میں آپ کو ابراہیم کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ابراہیم کتنے کریٹیو ہیں ان کے امم ابا مجھے کس سے سناتے رہتے ہیں یہ گرافکس کرتے ہیں یہ بڑے ٹیکنیکل مائل ہے انیمیشن اچھا خود ہی بناتا ہے خود ہی شوٹ کرتا ہے خود ہی ایڈک کرتا ہے خود ہی میزک داتا ہے پوری پروما بلکہ میں وہ آپ کو شیئر کروں گا ابھی مگوا کے دتا ہوں آپ کو ابھی ان کی فلم آرہی ہے ہاں جی جی خود بنا نے بنائی اپنی خود بنایا اور میں نے کہا ابراہیم جلدی کرو تو کہتا ہے بابا ایک سے دو سال لگتے ہیں فلم بنا میں اچھی ہے اور آپ نے مجھے اتنا سا دیا ہے اپنے آپ چاہتے ہیں کہ میں فرن فلم تیار کروں گا تو ابراہیم آپ کو یہ سب شوق کیسے ہوا کیا آپ کو شوق تھا کہ جیسے ماما ریڈی درامے بناتے ہیں آپ بھی کچھ اس طرح کی کریٹیو چیز کرو یا یوٹیوب کا شوق ہاں لیکن کیونکہ میں ابھی چیزیں دیکھتا ہوں کبھی کوئی اوڑا رہا تھا کبھی ادش کر کے تو میں بہت انٹرسٹڈ ہوتا ہوں کہ کاش اچھا میں ادھر ہوتا اگر میں ادھر ہوتا تو کیسے دکھتا تو اس لیے مجھے شوق ہے شوق کیسے شروع آپ کو سپائیڈر بن بنا کے اڑاتے ہیں اچھا یہ کروما کرتا ہے خود اپنا ساری جنہیں بناتا ہے تو آپ کو یہ چیز آئی کیسے آپ کے شوق آپ کے اندر کیسے ڈیویلپ ہوئے بس بہت کول لگ رہا تھا بہت اچھے لگتے تھے آپ کو یہ دیکھتا ہے تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں آپ کیا سوچا اسی طرف آئیں گے گرافکس کی طرف کمپیوٹر میں اس کو اہلے وغرہ میں نے انیمیشن وغرہ آپ کو لگ رہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے شوق ہے ہمیں نہیں پتا جو چیزیں کرتا ہے بلک جس جو یوٹیوب چینلز میں بتاتا ہے کہ کس طرح سے کرنا چاہیے کس طرح سے بنتی ہے کیا کس نام سے یوٹیوب چینل ابراہیم کا بس نام ابراہیم لیکن جو آئیز وہ ون کر دیا اچھا تو ایسے سبسکرائب کر لیں گے فالواز بڑے گے ابراہیم کی ہمارے پاس بڑی ممیریز ہیں ساری پکچرز جو مستیاں ابراہیم کرتے رہتے ہیں ہم نے اس کا کچھ پکٹوریل پورا بنایا یہاں آپ سے شیئر کرتے ہیں مسٹر ابراہیم کی شرارتیں موسیقی 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 کیسے چینج ہو رہا ہے؟ ہاں مانٹر کر دیا آپ مجھے بتایا تھا آئی پیٹ سے آئی پیٹ سے یہ کیا تھا؟ سببہ آپ بتائیے کیا تھا؟ ان کا یہ ان کو وہ دیکھنا تھا یوٹیوب میں کچھ میں نے خبریں دیکھنی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھنی ہے میں نے کامرے سے بھگا دیا انہوں نے اپنے فون پر کر کے چینج کرتا رہا ہے آئی پیٹ میں بیٹھ گیا دیکھ رہا ہوں میں کہا ہوں کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ ٹیوی خراب ہو گیا؟ اس کا سنسر خراب ہے یہ ابھی نیا ٹیوی تھی ہے یہ خراب ہو گیا پیٹ سے یہ چینج کر رہا تھا چینل میں نے اس کی شکل دکھی مسکرہت میں نے کہا یہ کچھ کر رہا ہے میں نے کہا براہین اس نے بتایا کہ میں یہ کر رہا ہوں جنت آپ اس کے پیداون پر کتی خوش ہی تھی یہ ویڈیو ہے کھلتی تھی آپ اس سے یا پیر ٹائل اگاتی تھی میری امپورٹنس چھنڈی میری امپورٹنس چھنڈی مجھے ہاتھ دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ 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 اللہ ماما ہاتھ 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 اور پھر جب ہم دیکھ رہے تھے کہتے تھے کہیں مجھے بھاہر نکال لیے اس کی کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی یوٹیوب پہ چانل پہ ڈالو نا مستی بھائی جنت نے اپنے جناب برش کے اوپر لکھا ایبراہیم اس کو تیچنے کین دو 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 تیچ بالو مالا برش اور ایبراہیم اپنے روم کے بھاہر لکھے بابا نا لاؤن کیوں کیوں ایبی مجھے اکیلا چھوڑ دے کمرے پہ ویڈیو میالون تو آپ کی ایک ایک اور آپ جو گھر میں مستی کر رہے ہو تو اس کی ویڈیوز ہمار پاس ہے ایک اور شیئر کرتے ہیں ان کی شرارتی ہمارے شرارتی کریٹی ویڈیو کریٹی بھائیم مطلب یہ میں دیکھ رہا ہوں میں جو اس ویڈیو میں تین چار چیزیں دے کی وہ آپ سے سوال کریں ایک تو یہ جو پودیاں لگا رہا تھا خوشی سے اس کی کیا وجہ تھی ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے کیا وجہ تھی بھائی میں ماما کو چار سال سے بولا تھا کہ یوٹیوب بچے بھی جائیں کیونکہ یوٹیوب چانل بنائے لیا کیونکہ اس سے اور پوپلیشن ہوتی ہے تو کیونکہ یوٹیوبی پلیٹ آنے کے لیے پParkredit آنے میں میں یوٹیوب پلیٹ ملتا ہے کیونکہ یوٹیوبی زبگوی ہوتے والیوں میں میں دیکھتے ہیں کیونکہ یوٹیوب ہوتے ہیں کیونکہ یوٹیوب ہوتے ہیں آپosingayı ہوتے ہیں ہوتیTextNV کیونکہ ISIS ہم ہم رہے ہیں تو ، آپ синے والمکاری چینلウ جلد ہمیں گmath Beau جلد کوئی دنیا ہے جنت نے چھ سال پہلے بنایا تھا جنت نے چھ سال پہلے بنایا تھا ان لوگ نے اپنا چینل بنایا تھا اور بہت مزدار فنی کسیم کہتے ہیں کہ گنجے کومیٹ ساتھ نے دیلیٹ کردیا تو پھر نا انہوں نے ہمیں بولا تو ہم لوگ نوری کرتے رہے ہیں پھر بعد میں پھر جویریاں بنایا یہ تو کرونا اور اس کی ویسے تھوڑا ہم لوگ زیادہ فری ہوئے پھر اس نے کہا کہ بنایا پھر ایک مہینے میں اسی دوران مجھے ایک مہینے میں سلور پٹنگی لگا میں سلور پٹنگی لگا گلاتیاں کھائیں لگا کہ ایک ویڈیو میں ایک اور چیزیں جس میں یہ تصویر سکیچ بن رہا ہے یہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں جہاں سکیچ بن رہا تھا بیٹھ جاتے ہیں مجھے بنوا نہیں ہے اور ایک جگر سے دو تصویریں بنواتا ہے ایسے کیسے بھائی بیٹھے بچے 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 بیٹھ ہی نہیں سکتے کیا ہم کیسے بنایں شای بناتے ہیں لوگ نہیں بنایا ابراہیم tee نہیں بنایا ہے امور شایط ابراہیم اے چکے بنایا ہے تو کوئی میں چیلنج دیتی ہوں ان لوگوں کو کہ کوئی ابراہیم کا صحیح والا سکیچ بنا کے نا ان کے اس پر ڈی ایم کرے انسٹا پر یا رجل ہاں جی پیز ہے نا اس کو جیلتے والے کو ہم کوئی نام دیں گے جو بھی بناتے ہیں وہ بہت برا بناتے ہیں برا بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ اچھا بنانے لئے لائے گا ابھی تک سیٹسفائی نہیں ہوئے اپنے سکیچے جو بہت کرییٹیو ہے جو اپنے کرییٹیو ہے جو اپنے کرییٹیو ہے اس کو پروفیکشن چاہیے جیسے پروفیکشن ہے اس ٹھیک ہے تو آپ کے نقرے تھے کھانے وانے میں آپ تنگ کرتے تھے اپنی اممہ کو ابھی بھی کرتا ہوں ابھی بھی کرتا ہوں کیا پسند ہے آپ کو حلیم ان کو حلیم پسند ہے اور اسے بات کرنے ہیں ہاں 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 ہلیم اور اچاری چیکن اچاری چیکن مجھے بریانی بلو کرو بھی نہیں پسند نہیں پسند اور جنت کو وتنہ ہی پسند ہے جنت کو چیز پسند اس کو نہیں پسند اس کو نقود ہی پسند کونسی چیز ہے جو برائن روز کھا سکتا ہے نا بریڈ اور ہوتڈا بریڈ اور ہوتڈا اچھا سکول کی یہ چھٹیا بٹیاں یہ آپ کی یا یہ کیسا لگائیں کرونا میں جو گھر میں بیٹھنا پڑے آپ کو کیسا الگ ہے بہت برا بہت برا بہت برا سکول جانے کا شوق ہے نئی پرانے سکول جانے کا شوق ہے کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اوانس بہت ہے جنسے پجاما لے آئے تو اسی لئے آپ کو سکول پاسند ہے اور ایک بار ایک وہ ایوینٹ ہوتا ہے کہ فری ہے ہم لوگ کوئی کام نہیں کرنا پڑتے ہیں ہم لوگ اپنے آئی پیڈ لے کر آتے ہیں ہو ہو سکول میں یہ مزا آتا ہے اچھا آپ کو جیسے جانت کی بردے امی ابو نے سیلیبریٹ کیا ہے وہ تھی ابراہیم کی نہیں کیے کیونکہ وہ کہتے ہیں بڑے اوکے کریں گے ابراہیم انجوئے کر تو آپ کو کبھی فیل ہوتی ہے یہ بات نہیں ہوتی کبھی 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 ہوتی ہے کہ جانت کی اتی منالی اور میری نیتی منائی لیکن ایک میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک ہے کونسی والی بردے ہے وہ بھئی ایٹھ بردے جو آپ کی سیلیبریٹ کیا ہے وہ آپ کو یاد ہے ایک پول بنا دیا تھا آئیے درہ شیئر کرتے ہیں لوگوں سے موسیقی اچھے یہ والی بردے ابراہیم آپ نے خود پلان کی تھی نہیں ماما نے ہیلپ کی تھی میں نے شو پول بنوایا سا بڑاست کا اچھا 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 پول پارٹی ہوئی تھی پول پارٹی باری سا بڑاست تھی موسیقی باری سا بڑی ہے ہی درہ شیئر کرتے ہیں اچھے ایک چیز نہیں باتندی بہت سارے لوگ تھے کسی کوئی کوئی یوں چل رہ رہا ہے کوئی یوں گر رہ ہے بڑ کی بات کر رہا ہے اچھا آپ آگے کیا پلان ہے آپ کیسی بردے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو ابراہیم کیسی سوچے میں اپنی بردے کوئی سوچا ہے کوئی تھیم بھی سوچا ہے نہیں نورمل نورمل چیز نورملی کرلی ہو تو کچھ آمتان کی گفتش ہو تماما اگر کہ نہیں کرمی؟ نہیں۔ میرے بار صرف ایک دوست ہے ایک دوست ہے؟ ہاں کیا؟ بتا نہیں ہاں ایک ہی ہے نا اگر ایک کپلاتا ہوں تو ابھی آپ چاہتے ہو کم دوستوں کو بلا؟ بہت ایک دوست ہے بہت ایک دوست ہے بہت ایک دوست ہے بابا ابھی ریسنٹلی ایک دوست ہے میرے بات یہ جب عائد ہو جاں ہیں کہ بھی کبار ہاں تو جنut کو آپ اپنی بردے میں نہیں بھول آتے ہیں جنت کو آپ نے انبائیٹ کی کرتے ہیں نیا کرتا ہوں میں سکتا کہتا ماما جو میرے پڑھانے دوستے وہ بہت عائد ہو گئے ہیں تو جنوت کی کونسی بات اچھی لگتے ہیں اور ابراہیم کی جننت آپ کو کونسی بات اچھی لگتے ہیں ازا سبلنگ یہ تو ان کو چار گھنٹے لگیں گے سوچنے جنت کی یہ بات سوچنے میں چار گھنٹے لگیں گے تو ابراہیم کی کونسی بار اچھی ہے اور آپ کو کتنے گھنٹے لگیں گے ایک دن ایک دن اور بڑا دیو جنت کیا اچھی بات ہے ابراہیم نہیں ہے ہے وہ مجھے سمجھاتی اچھی چیز مجھے سمجھاتی ہے مجھے سمجھاتی ہے ابراہیم کی اچھی بات بتاو بھئی یہ جو سیزن کردہ ہے وہ فنی ہے اسے ہاتھی ہاتھی ہے اچھا اسے پسند بلکل ڈیفرنٹ ہے چیزیں ایک جگہ پر متفق ہوتے ہیں اور وہ ہے بی ٹی ایز بینگ موسیکل بینگ دونوں کو پسند ہے دونوں کو پسند ہے زبردست آج کا ایک بہت مزیگی ایک بہت مزیگی آپ لوگوں کی ایک اور سکھئر ہو گئی سیو ہو گئی تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے اور یہ دیکھو گئے تو بہت مزیہ ہے ہے نا ہاتھ بہت مزید سے بہت مزید ہے ہاں ہاں تو وہ اس کے بعد ابراہیم سارے بدلے پورے کرے اس سے پہلے ہم خدا حافظ کر رہے ہیں تانکیو سو مجھے بہت چلگئے اپنی کلاس تھوڑا مس کرنا یہ ایک بہت بڑا بہت بڑی قربانی ہے تانکیو سو مچ تم دونوں کا بہت سائی دعایں آپ کی پوری فیملی کے لیے آمین ہمیشہ خوش رہے مسکراتے ہیں اور اسی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے دکھائی تھی جویریہ کی اور آپ کی اینیورسری کی ویڈیو ہم نے شیئر کی تھی جو آپ نے سپرائز دیا تھا جویریہ وہ ہم نے شیئر کی تھی بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا اسی طرح خوش رہے ہیں یہ تھی آج کا شو یہ تھی اس فیملی کی گولڈن میمری جو انہوں نے اپنے فانس کے ساتھ سیلیبریٹ کی کل کیا لارے ہم آپ کے لیے سپرائز ایک اور ایک اور دنی مختلف سیلیبریٹیز کی میمریز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی اس پورے ہفتے تو دیکھ تیرے گوڈ مارنگ پاکستان اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ